ناظرین کیا آپ بیرون ملک روزگار یا کربار کے سسلے میں جانا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ بھی کم ہو، اخراجات بھی کم ہو اور ویزا بھی ایزی لی لگ جائے آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایسے ملک دو حصوں میں بتا رہا ہوں ایک وہ جہاں ویزا لگوا کے آپ جاتے ہیں اور ویزا لگنے کی چانسز نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں اور دوسرے وہ ملک ہے جہاں ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جانے پر انٹری ہونے پر آپ کا ویزا لگایا جاتا ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سے ہی تو امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگئے آپ طلاع کی پناہ بھی افیت سے ہوگئے ناظرین اس وقت ملک سے جانے والوں کی تعداد روزگار کے سسلے میں نہ چاہتے ہوئے اپنے عزیزوں رشتہداروں ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں لاکھوں پڑے لکھے سکلڈ انسکلڈ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے جا رہے ہیں یہاں جینیز آفیس کے باہر آ کر اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر لائنوں میں لگے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جانے والوں کی تعداد کس قدر بڑھتی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو الیگل طریقے سے جا رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو ایجنٹس کے ذریعے جاتے ہیں وہ جو ناجائز طریقے سے سرہدے پار کرواتے ہیں اور اس صورت میں جانے بھی گواہ بیٹھتے ہیں پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے اور خواری جو ہے وہ ان بچارے جو ہے وہ اس میں گھنتے رہتے ہیں خواری میں میں آج اس وقت جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی انفارمیٹف ویڈیو ہے آپ ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ کے کام آجائے اور آپ اپنا مستقبل بنا سکیں میرا یہ چینل پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اندر تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا میں شیئر کرنے کا اسی وقت کہتا ہوں اپنے ویڈیو بناتے ہوئے جس رات کسی اور کا بھی فائدہ ہو ادرائز میں نیوز چینل میں اپنی شیئر کرنے کا آپ گواہ ہے کبھی نہیں کہتا ناظرین جو ویزا لگوا کے جاتے ہیں کم سٹیٹمنٹ میں نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہے پہلے میں اس ملک کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ان ممالک کا ذکر کرتا ہوں جہاں آپ تھوڑی سے پیسوں سے بھی سیٹ ہو جاتے ہیں وہ کس طرح سے اس کا میں ذکر آگے چل کے کروں گا پہلے سب سے پہلے جو ملک ہے یہ ہے جمہوریا چیک اس میں اگر آپ ویزا لگواتے ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کی چانسز ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ پرسسنگ ٹائم ہے پندرہ دن اور اگر آپ کو گلتی کر دیتے ہیں تو وہ پنتالیس دن بھی لگ سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی چاہیے یہ سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنے کم پیسوں میں اس ملک میں جانا اور پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یار ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ جو ڈاکٹر فیس زیادہ لیتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ بڑا کابل ہے اور جو کم فیس لیتا ہے ہم کہتے ہیں وہ انہوں تیاندہ ہی ککنی ہوئے ہنے جی پیسے لینے اور انہوں نے ویزا فیس کم رکھی ہے اس کی وجوہات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہیں لوگوں کی ان کی ایک کروڑ کی عبادی ہے جو ان کی ریکوائرمنٹس پورا نہیں کریں گروئنگ انڈسٹری ہے یہ جو جمہوریا چیک ہے جمہوریا چیک ایک گروئنگ کنٹری ہے اور ان کی ڈسٹری ہے ہر طرح کی اس میں انہیں ہر شعبے میں ان کی ضرورت میں آپ کو بتاؤں گا شعبے کون سے چاہیے ویزا فیس اس کی جو ہے وہ صرف اسی یورو ہے اسی یورو ہے جی اور پروسیسنگ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ جو شنگن کنٹیز میں سے ایک ملک ہے اور یہ اتنا ایزی ملک ہے کہ یہاں سے آپ دوسرے شنگن کنٹیز میں کہیں بھی جا سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ جس کی سرحدیں ملتی ہیں وہی اتنے قیمتی ملک ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں نکل جائیں تو آپ کو روکے گا کونی آپ جاب یہاں نہیں ملتی تو وہاں جا سکتے ہیں مگر جابز کے اپارچونیٹی فارنرز کے لیے جمہوریا چیک میں اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بھی وہاں بھی ایوریج سیلری جو ہے کم از کم جو ہے وہ چھتیس ہزار جمہوریا چیک جو ہے چیک کرونا ہے چیک کرونا کرنسی ہے اس کی جی جو بارہ روپے دس پیسے پاکستانی روپیز کی برابر ہے اس کی جو بانڈریز ملتی ہیں وہ ہے جی ان کے ساتھ جو پولینڈ جرمنی آسٹریا اور سلوکیا کی کرنسیز ان کے ساتھ ملتی ہیں جرمنی آپ کو پتہ ایک ورلڈز اس کی سب سے اسٹیبلشٹ ٹرنٹری ہے اس دنیا میں اور ایک نون انڈسٹری ہے اس کی ایک سپورٹس اس کی دیکھیں تو وہ اتنی ہے کہ اکل دا گرہ جاتی ہے جرمنی ہے وہاں اس یہاں سے نکل کے آپ جرمنی جا سکتے ہیں جرمنی اتنا آسان نہیں ہوتا جانا مگر جہاں اگر کام کرتے ہیں یہاں پر آپ کی ویلیو بنتی ہے جمہوریہ چیک میں تو اس کے بعد آپ جرمنی جانا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے انگلیس فرنڈلی کنٹری ہے جی انگلیس بولنا جانتے ہیں تو پھر آپ کی واوا ہے وہاں پر اور اس کے بعد ویزا فیس اسی یورو ہے جی اور اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ اگر آپ کی آٹھ سے دس اس لکھ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی ہے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سٹیٹمنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ویزا پرسیسنگ ٹائم پندرہ دنے میں نے بتا دیا آپ کو اور پنتالیس دن بھی لگ سکتے ہیں اس کی امپارٹڈ چیز آپ کو بتاؤں کہ ہر طرح کے شعبے میں آپ کی ضرورت ہے آپ ٹرک ڈرائیور ہیں آپ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ٹرسپورٹ اور اس کی لاجسٹکس اس میں ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ کلینر سیلپر یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وہی سے ہائر کرتے ہیں لانگ روٹ ٹرکس جو ہیں بائس ہیوی ٹرک ڈرائیورز پھر ٹرسپورٹیشن کے شعبے میں آتی ہیں یہ جو پوسٹ آفیسز میں ہوتی ہیں پھر یہ ڈیلیوری وینز ہوتی ہیں ہر طرح کی شعبے میں وہاں جو ڈرائیورز ہیں وہ چاہیئے کسٹکشن کے شعبے میں ہر طرح کی شعبہ الیکٹریشن ہیں اس میں میسنز ہیں بیلڈرز ہیں اور یہ جو لیبر ہے ہر طرح کی جو کسٹکشن سے ریلیٹیف جو شعبے ہیں ان سب میں ان کی ضرورت ہے مارکٹنگ کی ضرورت ہے پھر ٹرزم کی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں گھمنے آتے ہیں لوگ ان کی وہ چاہیئے اور پھر ہے جی فرنٹ آفیس جو ہے وہ ہے منفیکچرنگ ہے ہر طرح کی منفیکچرنگ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ضرورت ہے اور سیلری سیلری کم از کم جو ایوری سیلری آست سیلری جو ہے واقعی وہ چھتیس ہزار بنتی ہے چیک یورو چیک کرونا جو ہے اور ایک جو چیک کرونا ہے وہ بارہ روپے دس پاسے کے برابر ہے پاکستانی رکو میں اگر سیلری کم از کم گنی جائے تو وہ تقریباً پونے پانچ لاکھ سے لے کر بڑے جو ہیں وہ تقریباً پنہ لاکھ بیس لاکھ تک جاتی ہے آئی ٹی کی شعبے میں انتہائی ضرورت ہیں جی آئی ٹی کے ہر جگہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹیلی کمیونکیشن جو ہے اور ان شعبوں میں انہیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے جو وہاں پر سٹے ہے وہاں پر اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ وہاں پر جانے کے بعد جاب کیسے ڈھوڑتے ہیں وہاں ٹھیننے دیتے ہیں یا نہیں ٹھیننے دیتے ہیں وہاں لیونگ کیسی ہے تو نظرین سستہ ملک ہے ڈیلی لیونگ آپ کی جو ہے وہ تقریباً جو آپ کا کھانا پینا ٹرائلنگ شیفلنگ سب کچھ شامل ہوتی ہے پچاس ڈالر میں آپ دن گزار لیتے ہیں مطلب پچاس ڈالر کا مطلب پندہ سو ڈالر پر منت کے حساب سے جو ہے آپ کی یہ جو اگر آپ ٹرائلنگ کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ وہاں پر سٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں جاب لینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں جاب ڈھونے کے بعد رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے رہ سکتے ہیں آپ سنگل روم لے سکتے ہیں سنگل بیڈ لے سکتے ہیں وہاں پر یہ آپ کے لیے بہت ساری وہاں پر فیسلیٹیز ہیں اس کے علاوہ آپ ٹرائلنگ کے شعبے میں اپنی خدمات سارے جام دے سکتے ہیں آفیس کے اندر جو کمپیوٹر پر کام کرنے والے ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں ہوتلز میں جو ریسٹورنٹس میں جو کک ہیں شیف ہیں وہ جا سکتے ہیں سیلی میں نے آپ کو بتا دی کم از کم ساڑھے چار لاکھ ہے یہ ہیں جناب جمہوریہ چیک کی جو موٹی موٹی انفارمیشن تھی نائنٹی فائی پرسٹ ویزا سکسیس فول چانسز ہیں آپ کے لگنے کے اور ویزا فیس میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ایوریج جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ ہیں وہ کنٹی جہاں آپ ویزا لگوا کے ساتھ جا سکتے ہیں اب آتے ہیں جی بڑی درچسپ کنٹریز ہیں یہ آپ سن کے بھی حیران ہوں گے اس سے پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں کمبوڈیا جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ کمبوڈیا کمبوڈیا تو جرائم ہیں وہاں پر تو جناب فراڈ ہے یہ ہے وہ ہے سب غلط ہے کمبوڈیا گروئنگ انڈسٹری ہے جن حضرات کو یہ اطراز ہے نا کہ وہ غریب ملک ہے وہاں پر کرائم ہیں وہاں گوگل میں ڈال کے دیکھ لیں گوگل چلانا جانتے ہیں نا تو کمبوڈیا کی وہاں پر آپ لکھ لیں کہ فارنرز کے لیے جاب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کرائم ریٹ کیا ہے فارنرز جو جاتے ہیں ان کی پروٹیکشن کتنی دی جاتی ہے وہاں پر اور اس کی باقی اس کا یہ دیکھیں کہ سب سے ٹاپ پہ جو اس وقت آتا ہے وہ گروئنگ انڈسٹری جو ہے ایک ٹائگر کے طور پر اس کی انڈسٹری جو ہے گروہ کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ گروہ کر رہی ہے یہ غلط فیملی دور کر دے گا کرائمز جو ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں مگر وہاں پر آپ اتنے غیر محفوظ نہیں ہیں جتنے شاید ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہوتے اب آتے ہیں جی افریکن کنٹیز کی طرف افریقہ اب آپ سوچتے ہوں گے جی افریقہ میں کیا ہے جی ہاں افریقہ میں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ویزا لگوا کے جانا پڑتا ہے جہاں پر آپ بغیر ویزے کے جانتے ہیں انٹی پر اگر میں ویزا لگوا کے جانے والے ملکوں کی بات کروں تو اس میں ساؤتھ افریقہ آتا ہے جی ساؤتھ افریقہ اس وقت ویل سٹیبل کنٹیز میں آتا ہے جی گروئنگ ایکانومی کے ساتھ اس وقت افریقہ میں صرف فہرست ساؤتھ افریقہ ہے جہاں پر گوروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جی اور جہاں آپ جاب بھی آصل کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں ہر طرح کی پروٹیکشن ہے وہاں پر آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹیز ہے لیونگ سٹینڈرڈ انتہائی اپ ہے اور اس کی ساؤتھ افریقہ کی بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چنوں تو اس کے جو مشہور جو سٹیز ہیں اس میں آپ سارے نام سنے ہوئے ہوں گے اس میں ڈربن ہے جوہانس برگ ہے پورٹ الزبیت ہے کیپ ٹاؤن ہے اور اس کے پیٹوریا اس کا دارالحکومت ہے جی اور اس کی جو عبادی ہے تقریباً چھے کروڑ کے قریب ہے اور کرنسی اس کی زیڈے آر زیڈے آر جو ہے اس کو بولتے ہیں جی ساؤتھ افریقن رینڈ ٹھیک ہے جی اور ویزا فیسس کی ہے صرف تیرہ دار سات سو اب آپ سوچیں گے جی میں نے یہ ذکر کیوں کیا ہے بہت اتنا سا رہی ہے جی آپ ساؤتھ افریقہ جائیں گے تو آپ کو خرطرہ کی جابز ملتی ہیں مائنز میں ملتی ہے آپ کو منفیکچرنگ میں ملتی ہے آپ کو ٹورزم میں ملتی ہے آپ میں اگر اس کیلیبر کے ہیں تو آپ کو اچھی سیلیز کے ساتھ اچھی جابز ملتی ہیں آئی ٹی کے شعبے میں انتہائی زیادہ وہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ آئی ٹی کی شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو جی ساؤتھ افریقہ ہے جہاں ویزا لگوا کے جا سکتے ہیں اب آتے ہیں جی جہاں آپ جاتے ہیں اور ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پاسپورٹ چے میں ڈالیں وہاں پر جائیں اپنے کاغذات ساتھ اپنے پورے رکھنے ہیں پاسپورٹ ہونی چاہیے تصویر ہونی چاہیے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ویزا کے لئے جو پاسپورٹ ہونا چاہیے ہر چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اگر اکیڈمک سیڈفکیٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو پھر آفس کا بھی آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے یہ ہے اب اس میں سب سے اچھا ملک جو ہے جو میں آپ کے لئے وہ بتاتا ہوں جی اس میں ریوانڈا ہے ساؤتھ افریقہ کا یہ ملک جو ہے ریوانڈا ہے بوٹسوانا ہے مکر میں ریوانڈا کے ذکر اس لئے کروں گا کہ یہاں پر کرائم ریٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے یہاں پر قوانین انتہائی سخت ہیں کسی کے ساتھ کوئی روح ریعت نہیں کی جاتی بالکل بھی نہیں روح ریعت کی جاتی نہ کسی کے ساتھ ذاتی کی جاتی ہے یہ افریقہ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلسٹ کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے اور اس میں اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچیں گے یہ غریب ملک ہے یا امیر ملک ہے جی ہاں یہ ایک غریب ملک ہے مگر یہاں پر جانا کن کو جائیے جانا ان لوگوں کو جائیے جو جاب کرتے ہیں اب آپ سوچیں گے یہاں کیا جاب کرنی کون جاب دے گا غریب ملک ہے نوڈوٹ غریب ملک ہے مگر یہاں پر آپ جا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہونا چاہیے ان کی جو انڈسٹیز ہے وہ ہے ایگری کلچر انرجی ٹوریزم انفارمیشن اور ٹیلی کمیونکیشن ہے جی ٹیکنالوجی ہے ریال اسٹیٹ کنسٹرکشن یہ یہاں کی مین جو ہیں وہ فینانس سیروسز اور مائننگ یہاں کی انڈسٹیز ہے جی اور اس میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان شعبوں سے اگر آپ کو کچھ دندہ آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ جا کہاں حاصل کر سکتے ہیں اس ملک میں جا کر یہاں پر آپ یہ ملک ہے اور میں کچھ اور ملکوں کا اس کی ساتھ ذکر کروں گا جہاں پر آ کر آپ کتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنا وا وا کام سٹل کر سکتے ہیں یہ وہ ملک ہیں یہ جو گنڈا ہو گیا ریوانڈا ہو گیا تنزانیا اس کے ساتھ جو ملک اور ریلیٹڈ ہے اس کا ذکر کرتا ہوں پہلے میں اس کا ذکر کرلوں اگر آپ کے پاس آپ کے پاس چھے ہزار ڈالر بھی ہیں نا چھے ہزار ڈالر ٹھیک ہے جی آپ ریوانڈا میں جا کر بہترین بزنس کر سکتے ہیں آپ چھوٹے موٹے کروبار سے لے کر بڑے سے بڑا کروبار کر سکتے ہیں اب آپ کروبار کیا کر سکتے ہیں وہاں پر پاکستانی چھائے ہوئے ہیں آپ پھیران رہ جائیں گے کہ یوگنڈا اور یہ جو ممالک ہیں وہاں کے افریکن ملک ہیں خاص طور پر ریوانڈا یوگنڈا تنزانیا اور اس کے ساتھ اور آتے ہیں کینیا ہے کینیا تو کم ہے یہ جو ملک ہے جو میں نے آپ کو بتائیں ان ملکوں میں پاکستانیوں کا بزنس ہے اور وہ بزنس بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ نسلوں سے چلا رہا ہے چوتھی پانچویں نسل جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بزنس چلا رہی ہے جی بزنس کونسا ہے بزنس ہے بڑے بڑے سٹورز ہیں یہ آئے کیا تھے یہ آئے اسی طرح تھے جیسے اگر آپ ابھی پانچ چھے ہزار ڈالر لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پر کام شروع کر دیا آپ یہ سوچیں گے کہ ڈالر لے کے جائیں تو کام کیسے شروع کریں گے وہاں انتہائی آسان طریقہ کار رکھا ہوئے انہوں نے آپ کو فوری طور پر وہاں پر جو ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو فانڈرز کو اللہو کرتا ہے وہ آپ کو نو سی دے جاتے ہیں کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ بزنس کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں پر جو بزنس ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں جیسے موبائل کی دکانے ہیں پھر موبائل ٹھیک کرنے کی دکانے ہیں نئے موبائل بیچنے کی دکانے ہیں پھر اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ شعبہ ہے جتنے بھی آپ سیروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ سافٹ ویئر کا کام جانتے ہیں ہارڈ ویئر کا کام جانتے ہیں اچھا فرنیچر کے آپ آپ شاپس وہاں کھوڑ سکتے ہیں فرنیچر الیکٹرونکس کے شعبے سے پاکستانیوں کا ہورڈ ہے اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہی پاکستانی آپ کو جاب بھی افر کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو لوکل آبادیاں ہیں وہاں کی وہ ساری پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ان کو جاب دی رہی ہیں آپ بھی جا کر ان میں سے ایک نام پیدا کر سکتے ہیں پانچ چھے ہزار ڈالر سے کوئی بھی بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ موبائل شاپ لے سکتے ہیں آپ کوئی ہوتل بنا سکتے ہیں ان کی مطابق آپ اس کا سیٹ اپ اور نہیں اور چھوڑیں آپ پرانے کپڑے لے کے پرانے کپڑے وہاں سے جو ہول سیل کے ہیں وہاں سے لے کر پچھول میں بیچنا شروع کریں لنڈا ہی لے لے آپ لنڈا ہی آپ کو جو ہے تو کروڑوں میں پہنچا دیتا ہے وہاں پر اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ گربت ہے اور وہ غریب لوگ آپ سے آ کر جابی مانگتے ہیں آپ سستے کپڑے بیچیں گے اور اس میں ایک اچھا جو طبقہ ہے وہ بھی ہے جو پکے گھروں میں رہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں جو آپ سے آ کے پوری پوری دکان سے ہر چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اس میں فرنیچر ہے اس میں الیکٹرانکس کی دکان ہے ٹیوی ہے فریج ہے کوئی بھی چیز ہے وہ اٹھا کے آپ سے خرید کے لے جائیں گے پاکستانیوں نے وہاں پر کسٹوں پہ کام بھی شروع کیا ہوئے کسٹوں پہ ٹیوی دیتے ہیں کیونکہ غربت ہے نا کسٹوں پہ ٹیوی دیتے ہیں فریج دیتے ہیں استعمال کی چیزیں دیتے ہیں یہ جو فرنیچر ہوتا ہے گریلو ہوتا ہے پھر یہ بیٹ ہے یہ دیتے ہیں چھہزار ڈالر آپ لے جائیں تو آپ وہاں بہترین بزنس شروع کر سکتے ہیں یہ ہے ریوانڈا ریوانڈا جو ہے اس میں اور آپ کو میں اس کے ساتھ جو ملک ملتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا جی اس میں یوگنڈا ہے ریوانڈا کے ساتھ تنزانیا ہے کینیا ہے کینیا تو آپ کو معلوم ہے وہ وہاں پر ہمارے ایک صحافی جو ہیں وہیں پر مردل ہوئے تھے یہ سارے ملک جو ہیں کینیا جو ہیں یہاں پر سسٹم جو ہے پولیسنگ سسٹم یا اس طرح سے گورنمیل کے سسٹم وہ اس طرح سے سٹراؤنگ نہیں ہے جس طرح کے آپ باقی کنٹیز میں جا کے وہ دیکھتے ہیں یہ ملک گو کے غریب ہیں مگر یہاں پر آپ بزنس یوگنڈا جو ہے یوگنڈا ہے روانڈا ہے اور یہ تنزانیا یہاں پر پاکستانی میں نے عرض کیا جیسا کہ وہ چھائے ہوئے ہیں بزنس ان کا ویلڈ سٹیبلڈ بزنس ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ الگ یہاں منٹین کرنے کے لیے تیس پینتیس لاکھ روپے ہو تو سٹراؤنگ سٹیٹمنٹ گنی جاتی ہے نا پینتیس لاکھ کی آپ بینک سٹیٹمنٹ منٹین کرتے ہیں پہلے تو یہاں ادھر ادھر سے پکڑ پکڑ کے وہ پھر آپ ویزے کے لیے جناب فیس ارینج کرتے ہیں کسی ایجنٹ کے ذریعے آپ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں ارز کیا پھر وہ لگتا ہے ویزا نہیں لگتا بگر آپ نہ سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے نہ لمبے چوڑے اخراجات کی ضرورت ہے پاسپول لے کے سیدھے ان ممالک میں جائیں اب آپ پوچھتے ہیں جی رسک بڑھا ہے ادھر کرائم ریٹ بڑھا ہے تو آپ یہ بتائیں یہاں پر کرائم ریٹ کم ہے کراچی میں حالات دیکھ لیں جاتے ہوئے موبائل چھین لیتے ہیں موٹر سیکل چھین لیتے ہیں گولی مار دیتے ہیں ہم تو پاکستان میں یا تو سیفٹی زیادہ ہے اگر وہاں پر وہاں پر اس سے بہتری آپ کی سیفٹی ہے وہاں پر جس ملک کا میں نے ذکر کیا روانڈا ہے ساؤتھ افریقہ ہے سرونڈگ ایریاز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبائلی علاقہ جنہیں بہتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہ سیفٹی نہیں جہاں رہتے ہیں جہاں بزنس کرتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ سیکیورٹی دیتے ہیں وہاں کی فورسز روانڈا بہت سیکیور کنٹری ہے جی سب سے زیادہ یہاں پر دیتے ہیں آپ یوگنڈا کو لائٹ لیتے ہیں یا تنزانیا کو لائٹ لیتے ہیں جہاں آپ کی سیٹی ایریاز میں رہتے ہیں وہاں پر اکہ دکہ برداتی کہاں نہیں ہوتی یورپ میں نہیں ہوتی امریکہ میں بھی گولی مار جاتے ہیں ہمارے جانے والے ان کے سٹور تھا آپ اندازہ کریں ان کی فوٹیجز ہمارے پاس تھی یہ تین سال پہلے فوٹیجز تھی ان کا وہ بڑا سٹور تھا وہاں پر ایک جو نیگرو جو آتے ہیں یہ سیاہ فارم جنہیں ہم بولتے ہیں وہاں پر وہ ایک بندہ آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے پیسے دے دو اب وہاں کا وہ جو ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ وہ تو جانتا تھا پیسے دینے والا تھا یہاں سے جو گیا ہوئے تھا کزن اس کا اسے ملنے کے لیے اس نے چپٹا بارہ اس کو جو لوٹنے آیا ہوئے تھا تو اس نے آؤ دیکھانا تھا اس نے سیدھا فائر کیا ہمارے جو کزن ہے اس پر وہی موکے پر بار دیا وہ جو فوٹیج آئی ہے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ مزے سے شاپ سے نکلتا ہے یوں پسٹول گماتا ہوا جہاں سے ٹیلتا ٹیلتا نکلتا ہے نہ اس کو کوئی روکتا ہے نہ اس کو ڈرخوک ہوتا ہے اور آٹھ ماہ بعد اس کو جو ہے تو وہ کچھ تھوڑی سزا دیئے اور میرے حال ہے نیکس یئر جو ہے تو وہ ریلیز بھی ہو جائے گا یہ امریکہ کا میں بتا رہا ہوں وہاں پر بہت سار علاقے جہاں لکھا ہوئے کہ یہاں چھ بجے کے بعد آٹھ بجے کے بعد یکے میں بھی لکھا ہوئے اپنے رسک پہ جائیں تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں قرائم ہے تو وہاں نہیں ہے یا یہاں پر ہمارے ہاں نہیں ہے تو اس لئے رسک تو لینا ہی پڑتا ہے رسک تو لیتے ہیں پیسے دے کے آپ کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے یہاں کم از کم آپ جائیں گے یہاں یہ رسک تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو جا کے آپ کا اللہ یافظہ کنارے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں یا کم از کم آپ کو یہ تو ہوگا کہ ہم جا کر جہاں حاصل کرتے ہیں رسک تو لینا پڑتا ہے اور یہ وہ ملک ہیں جہا کر پر آپ کو رسک بھی نہیں ہے اب اس کے ساتھ وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں پیسے دے کے جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں تین ملک ہیں جی تین جا چار ملک ہیں میں ان کی ویڈیو نیکسٹ بناوں گا ان کو بتاؤں گا ڈیٹیل جہاں پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ جاب بھی ملتی ہے ویزا جو ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ لگتا ہے جیسے کہ نینٹی فائی پرسنٹ جہاں لگتا ہے تو یہی انہی کی ساتھ اور ملک ہے وہ کونسا ملک ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں ارس کروں گا پاکستان زندہ بات پاکف آج پندہ بات